شفاعتی لے اہل الكبائر من عمتی پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ جو بڑے گناہ والے ہیں ان کی شفارت ہمارے لئے ہماری شفارت خصوصی طور پر ان کی لئے ہوگی اور جو چھوٹے گناہ والے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اجتنبونا الكبائرہ من اسم اللہ علیہ وسلم جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں ہاں چھوٹے گناہوں سے نہیں بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو ان الحسنات دیون السیاد اللہ معاف کر دے گا تو بڑے ہی لوگوں کے لئے بڑے گناہ والوں ہیں کے لئے لیکن جانبوش کر کے شیئر ہو کر کے کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یا پر رسول صفارت کرے گا نہیں قلطی سے اللہ دینے یعملون السوہ بجہالہ یعنی ایک ایسا مرحل آتا ہے کہ آدمی جاہل ہو جاتا ہے شہوت میں پڑھ کر کے یا کسی اور وجہ سے اور ایمان اس سے نکل جاتا ہے اس وقت کام کرتے ہوئے ہیں ہاں ایسی حالت آئے تب وہ لیکن اس کی ایک شکل یہ ہوگی اس پہچان کی اس کے پہچان کی گلتی سے ہوئی ہے کہ جب ہوش آئے گا تو اپنے کو مرنے کے لئے تیار ہو جائے گا حضرت مائز ابن مالک کی طرح زنا کیا انہوں نے کہ اللہ کے رسول میرے اوپر حد جاری کیجئے مجھے پاک کیجئے وہ سمجھتے تھے کہ میں نہ پاک ہو گئے مجھے پاک کیجئے پیر رسول نے کہا موت پھیل لیا پھر انہوں نے ادھر آ کر کے کہا اللہ کے رسول تحر نہیں پھر پیر رسول نے اپنا چہرہ پھیل لیا پتہ نا اس ناہیے اس طرف آئے جس طرح پیر رسول پھر کہا پیر رسول نے فرمایا تم جانتے ہو اس جانا کیا ہے تم جانتے ہو بار بار آپ نے تحقیق کی یہاں تحقیق اس میں لفظ آیا ہے کہ کیا جو عربی کا لفظ جو گالی دیتے ہیں لوگوں کو نا انک تہا ایسے میں پیر رسول کی لفظ سے زندگی میں ایک بار ایسی لفظ کیا تم نے اس کے ساتھ جھما کیا ہے کہا ہاں ہاں ہم نے سب کچھ اس کے ساتھ کیا تو پھر پیر رسول نے کہا لے جاؤ ان کو ان کو پتھروں سے مار کے لے گئے حضرت عبداللہ میں زبیرہ رہا تھے حرہ میں لے گئے جب پتھر پڑے ان پر تو بھاگے لیکن کہتے ہیں کہ ہم بھی پیچھے دوڑے مار مار کر کے اور ان کو انہوں نے مار ڈالا پھر پیر رسول کے پاس آئے جب بتایا تو پیر رسول نے فرمایا کہ بھاگ رہے تھے چھوڑ دیتے ہو سکتا ہے توبہ کر لیں اللہ معاف کر دے تو بہرحال پیر رسول نے جنازے کی نماز پڑھی ان کی سب کچھ کیا تو کہنے مطلب یہ فرق محسوس ہوگا آدمی کے گناہ کرنے کے بعد گناہ کرنے سے پہلے واقعی اندھا ہو جاتا ہے کبھی اللہ کی قدرت سے باران لیکن جب ہوش آتا ہے تو ہر واجب پر ادا کرنے کے لئے تیار ہو تب معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلطی سے اس نے کی لیکن بہت سے لوگ آہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے ایک بزرگ تھے وہ مغرمہ کو بہت گالی دیتے تھے تو ہم نے کہا بھائی یہ تم غلط کہہ رہے ہو کہا نہیں قیامت کے دن یہ غرمہ سب سے پہلے لائن میں مجرم کی طرح کھڑے رہیں گے اللہ حساب لے گا زیادہ زیادہ ان کا حساب ہوگا جب دن ڈوبنے لگے گا دیکھیں یہ دیہاتِ تصور دن ڈوبنے لگے گا ہم لوگ پیچھے مسکین کی طرح کھڑے رہیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ گا یہ کمبختون ہے دو دو چوتے مار کے کوئی جنت پہ پھیکو تو اس طرح کے حماقت کا کہ ایک امید اور آرزو بھی رکھتے ہیں لوگ نبسنا اس کو اور وہ صحیح انتقال کر گیا اور مالدار آدمیتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے